اسلام علیکم ناظرین ویڈیویٹیو چینل ناظرین نیشن سیونک سینٹر کے حوالے سے اہم تین اپڈیٹس نیوز اور انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کرتے ہیں جن قومی بچت بینک کی طرف سے ٹیکس میں کمی کے بارے میں ایک اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے جو اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو ویڈیو کو اندرک لازمی دیکھنا ہے ان ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ لوگ اسے جوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کے در بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اندر بیستہ کی انفرمیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے اس چینل پر مل سکے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سٹیٹ بینک و پاکستان 31 دلائی 2013 کو نئی مونیٹری پولیسی جاری کرنے جا رہا ہے اس نئی مونیٹری پولیسی کے بعد شرح سود میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت کے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے جس میں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ شرح سود میں اضافہ کرے جیسے سٹیٹ بینک و پاکستان کی نئی مونیٹری پولیسی میں شرح سود میں اضافہ متوقع ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی یہ بھی قبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ اس نئی مونیٹری کے پاس قومی بجرد بینک اپنے کچھ سیٹیفیکٹ کے پروفی ریٹ کو ریوائز کرے گا ان سیٹیفیکٹ میں بہبود سیونگ سیٹیفیکٹ پینچنل بینیفیٹ اکاؤنٹ شہدہ ویلفر اکاؤنٹ شورٹ ٹرم سیونگ سیونگ سیٹیفیکٹ اور چند دوسرے سیٹیفیکٹ بھی شامل ہیں اس طور پر بہبود سیونگ سیٹیفیکٹ پینچنل بینیفیٹ اکاؤنٹ شہدہ ویلپر اکاؤنٹ ان سیٹیفیکٹ کے پروفیٹ ریٹ میں دو سو سے تین سو بیس پوائنٹ کا اضافہ متوقع ہے کہ پچھلی بار جب نو میں دوہزار تیز کو اور بارہ جولائی دوہزار تیز کو پروفیٹ ریٹ وائز ہوئے تھے تو ان سیٹیفیکٹ کے پروفیٹ ریٹ کو چینج نہیں کیا گیا تھا ان سیٹیفیکٹ کے پروفیٹ ریٹ کو جو پروانے تھے ان کو برقرار رکھا گیا تھا ناظرین اسی وجہ سے بہبود سیونگ سیٹیفیکٹ پینچنل بینیفیٹ اکاؤنٹ شہدہ ویلپر اکاؤنٹ ان کے پروفیٹ ریٹ کو اگست میں بڑھایا جائے گا ناظرین اس کے علاوہ کومی بجت بینک کے مختلف سیٹیفیکٹ کے اوپر ٹیکس کے بارے میں بھی ایک اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے یہ بینک کو پاکستان کی طرف سے نئی مونیٹری پالیسی جاری کرنے کے بعد کومی بجت بینک کے مختلف سیٹیفیکٹ کے اوپر ٹیکس میں بھی چھوٹ دی جائے گی یہ چھوٹ فائلر اور نان فائلر دونوں کے لیے ہوگی جن شرح سود میں اضافے کے ساتھ مہنگائی کے تناسوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے 31 جلائی 2013 کو نئی مونیٹری پالیسی میں شرح سود میں اضافہ کیا جائے گا جس کی وجہ سے مہنگائی کے تناسوں میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا جیسے کومی بجت بینک اپنے تمام سارفین کا مختلف سیٹیفیکٹ کے اوپر چائے وہ فائلر ہے یا نان فائلر ہیں ان کو ٹیکس میں چھوٹ دے گا کہ عوام کو کچھ ریلیف حاصل ہو سکے یہ تھی آج کی انفارمیشن کومی بجت بینک کے حوالے سے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اندہ بیساکہ انفارمیشن آپ کو سب سے پہلے چینل پر مل سکے آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوئی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ تب تک مدر جیجے اجازت اللہ حافظ